جندگی جب بھی بہت ساری خوشیاں دے دیتی ہے یا گم کے بادل لانے لگتے ہیں جیون میں تو سمجھ لینا کہ جندگی کچھ سندیس لے کر آئی ہے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ ہم سے کرنا چاہتی ہے اور وہ باتیں صرف اور صرف ہم سے کرنا چاہتی ہے ہوتا ہے نہ کبھی کبھی ایسا جندگی میں سب ہی کے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے صرف ہم نپڑ سکتے ہیں اور جن سے صرف ہمیں ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ احساس کیا ہے اور یہ کس طرح سے حل ہوں گی ہوتا ہے ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گترا کرنا جندگی میں جب بھی گم کے بادل چھانے لگے یا جب بھی خوشیوں کی فہار کچھ زیادہ اڑنے لگے اور آپ کا مند ترنگیت ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ جندگی ایک سندیس لے کر آئی ہے کچھ نہ کچھ کہنا چاہتی ہے اور وہ صرف اور صرف ہم سے باتیں کرنا چاہتی ہے ہماری جندگی جو ہمارا جیون ہے وہ کسی اور سے نہیں کسی بھیڑ بھاڑ میں نہیں کسی جھنڈ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف ہم سے بات کرنا چاہتی ہے اکیلے میں کچھ باتیں صرف ہم سے ہماری باتیں یا کچھ سندیس لے کر آئی ہے یا کہتی ہو کہ اور محنت کر لو اور اچھا ہو سکتا ہے یا ایسا بھی کہتی ہو کہ چلو بہت خوشیاں منا لی تھوڑا سا ان اسکوں سے دو چار موتھی گرا لو کیونکہ جو اگر سمیہ ایک چکر ہے اور اس کے بعد میں جیون اگر آنا جانا ہے اور اگر یہ فیر ہے یہ گھومتا رہتا ہے جو سمیہ کا چکر ہے تو جب ہماری خوشی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی اور کا گم ہو جو خوشی بن کر آیا ہو یا جب ہمارا گم ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خوش ہو رہا ہے اور کسی اور کے حصے میں خوشیاں آئیں ہوں کیونکہ یہ چکر ہے سمیہ کا اور سکھ اور دکھ سکھے کے دو پہلوں ہیں تو اس لئے بہت سوچ سمجھ کر تو نہیں کہوں گا لیکن سوج بھوچ کے ساتھ میں جب بھی اس طرح کے پل جیون میں آئیں تو حجم کر لینے چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کہ یار کس تو خاص ہے جو جندگی کہنا چاہتی ہے تو خود کو اکیلے میں لے جاؤ اور خود سے باتیں کرو اور جندگی سے پوچھنے کا پریاث کرو یا جندگی سے سمجھنے کا پریاث کرو کہ ایسی کیا بات ہے جو وہ ہم سے کرنا چاہتی ہے وہ کسی نے کسی بہانے ہمیں بتائے گی جرور ہم سے کہے گی جرور اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کتنا سمجھ باتے ہیں اسے اور کتنا جو اس کا اشارہ ہے ایک چھوٹا سا اشارہ جو ہے وہ اشارہ کیا کہتا ہے وہ ایک کلو ہم کو دے گی جرور اور اس کے بعد وہ کلو ہم کو ایک کسی کنکلوجن پہ لے جا رہا ہوگا وہ کلو ہم کو کہنے کہیں کوئی راہ دکھا رہا ہوگا لیکن اس کلو کو پکڑنا اس کلو کو جاننا اس کلو سے باقی چیزیں جاننا یہ ہمارے اوپر ہیں یہ ہر انڈویجل کی کپیسٹی ہے ہر انڈویجل کی انڈرسٹیننگ ہے ہر انڈویجل کی سوج بوجھ ہے کہ وہ کیسے کتنا اور کب اس بات کو سمجھ پاتا ہے جب جندگی ہم سے بات کرنا چاہتی ہے تو چلیے آپ بھی اپنی جندگی میں ایسے پلوں میں تھوڑا سا خود سے باتیں کر لیجئے گا اگر سلیبریسن ہوگا تو ایک آنت میں جا کے تھوڑی سی باتیں سلیبریسن کے بعد ہی صحیح جرور کر لینا اور اگر کہیں بہت زیادہ گم کے بادل ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ بہت بہت گمکین سا محول ہو گیا ہو تو تب بھی خود سے بات کر لینا کیا پتا ایک مسکراہت جو جندگی صرف آپ کے لئے لے کر آئی ہے وہ مسکراہت آپ کے لبوں پہ آ جائے وہ مسکراہت آپ کے چہرے پہ آ جائے اور جب مسکراہت آپ کے چہرے پہ آئے گی تو یقین مانیے کہ ماحول خود بخود بدل جائے گا سب کچھ ایسا لگے گا کہ مل گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو جب وہ پانے کا احساس ہوگا تو جندگی میں بہت چیزیں اپنے اپسال ہو جائے گی اپنے آپ چلنے لگے گی ویسیو ہپی لائف اور خسال جندگی اور یوں ہی گد گدادے پل جندگی کے آپ سب ہی کو مبارک چلئے بنداس مناتے ہیں جندگی کا سب اور جیون کو یوں ہی ملتے رہتے ہیں آپ اور ہم